موسیقی جہاں پہ کٹا ہو یا اس کے آس پاس وہ منکہ رکھ دیتے ہیں ایک یا دو گھنٹے میں آج سے ایسا اس کا جو پوائزن ہے جو وی نوم بولتے ہیں سام کی زہر کو تو وہ سک کرتا ہے چوستا ہے ہم باپ دادا کے وقت سے دیکھ رہے ہیں بچپن سے ہی کہ وہ علاج کرتے تھے لوگوں کا اور ہم سوال کیا کرتے تھے کہ یہ منکہ کہاں سے آیا اور اس کا کیا طریقہ ہے یہ کدر سے لئے آپ نے پرچیز کیا کچھ تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ پارٹیشن کے وقت جب پاکستان آزاد ہو رہا تھا تو چونکہ ہندو مسلم کیونٹی کٹھی رہا کرتے تھے یہاں پر تو جاتے ہوئے انہوں نے دو منکے انہوں نے گفٹ کے طور پر ہمارے دادا کو دیئے پر دادا کو دیئے دادا کو دیئے پھر اس طرح والد کے پاس ہے اور ہمارے پاس وہی علاج ہو رہا ہے اور ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ نکلتے کس طرح ہے یہ کہاں سے آتے ہیں کوئی بنائے جاتے ہیں خریدتا ہے کیا طریقہ ہے دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سامب اگر عمر رسیدہ ہو جائے عمر اس کی زیادہ ہو جائے رگ بگ نے پچاس سال 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 سو سال پتہ نہیں اب اتنی عمر ہوتی بھی ہے سامب کی تو اس کی یہ سر میں پایا جاتا ہے تو وہ نکالا جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نکال نہیں سکتے نکالنے سے بھی اثر ہو جاتا ہے یہ مخصوص سامبوں میں ہوتا ہے جہاں کھانے کوئی خاص نہیں ملتا سبزہ وغیرہ نہیں ہے وہاں کے سامب خطرناک ہو سکتے ہیں جیسے لٹکہ ہو گیا سنگچور ہو گیا تو اس طرح کے یہ سامب جو ہے بہت جو ہے اس میں کریٹیکل ہو جاتا ہے پیشنٹ تو سامب کا زہر بھی اس طرح دو تین طرح سے اثر کرتا ہے خون سے اثر کرتا ہے جسم پھول جاتا ہے انسان کا بلیڈنگ نہیں رکتی ہے کٹ لگانے سے خون کے فوارے نکلتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ وہ دماغ پر اثر کرتا ہے بندہ انکاشیس ہو جاتا ہے بہوش ہو جاتا ہے تو اس طرح ہم ان کا علاج کرتے ہیں ہمارے پاس جو منکہ ہے چھوٹا سا کٹ لگا کے جہاں پہ کٹا ہو یا اس کے آس پاس ہی وہ منکہ رکھ دیتے ہیں وہ ایک یا دو گھنٹے میں آج سے ایسا اس کا جو پائزن ہے جو وینوم بولتے ہیں سامب کی زہر کو تو وہ سک کرتا ہے چوستا ہے وہ اس کے چوستنے کے آدھے پونے گھنٹے کے اندر اندر مریض کی حالت جو ہے بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے حرکت کرنے لگ جاتا ہے جو بے ہوش ہوتا ہے تو اس طرح وہ ہوشیار ہو جاتا ہے گھنٹے ڈیٹھ دو گھنٹے کے بعد تو اللہ شفاہ دے دیتا اس کو تو منکہ کا یہ اثر ہے ہم جو بچپن سے دیکھ رہے ہیں اس طرح علاج ہوتا ہے اس کو ہم دھوتے ہیں پانی میں یا دود میں رکھتے ہیں منکہ کے زہر نکالنے کے لیے مدد جتنے دیر لگا رہا تھا اس سے ڈبل ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کو زہر باہر نکالنے کے لیے انڈیا کے ایک امریکن پروفیسر ہے ان کی بکس میرے پاس پڑھی ہے پرانی تقریباً ساٹھ ستر اسی سال پرانی تو انہوں نے ذکر کیا منکے کا انہوں نے ویزٹ کیا تھا انڈیا تو انڈیا میں وہ کہتے ہیں کہ خاص علاقے میں ہم گئے ہیں تو وہاں پر دیکھا ہم نے یہ لوگ علاج کر رہے ہیں اس طرح سے چند لوگ منکے سے علاج کر رہے ہیں تو اس نے اس کو جو نام دیا ہے سنیک سٹون کا اس پروفیسر نے مطلب وہ بھی اس چیز کو دیکھ چکا ہے آزمات چکا ہے کہ اس سے علاج ہو رہا ہے اور واقعی مریضوں کو خدا شفا دے رہے ہیں